سب کو ہیلو دوستو اور ہمارے چینل پر دوبارہ خوش آمدید آج ہم ڈاکٹر نینہ بروز کی کتاب دی کانفیڈنٹ مائنڈ کے ساتھ خود کو بہتر بنانے کی دنیا کو سمجھنے جا رہے ہیں اس کتاب میں ڈاکٹر بروز نے زندگی کو بدلنے والے آٹھ خیالات کو بیان کیا ہے جو ہمیں اعتماد پیدا کرنے اور اپنی زندگی کو بہترین بنانے میں مدد کر سکتے ہیں آئیے ملکر ان خیالات کو دریافت کریں خیال نمبر ایک مثال کے طور پر اگر آپ اپنے بارے میں منفی خیالات سوچتے ہیں تو یاد رکھیں کہ آپ کے پاس ان خیالات کو تبدیل کرنے اور زیادہ مصبت ذہنیت پیدا کرنے کی طاقت موجود ہے خیال نمبر دو جذبات حقائق کی نشانتے ہی نہیں ہیں یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ ہمارے جذبات ہمیشہ حقیقت کی اکاسی نہیں کرتے ہیں مثال کے طور پر صرف اس وجہ سے کہ ہم کسی خاص صورتحال میں بے چین یا دائر محفوظ محسوس کرتے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم در حقیقت خطرے میں ہیں اس قیفیت کو پہچان کر ہم اپنے جذبات کو زیادہ مؤثر طریقے سے سمحلنا سیکھ سکتے ہیں آئیڈیا نمبر تیم یہ اعتماد ایک ہنر ہے شخصیت کی پیداوار نہیں ہے ڈاکٹر بروز اس بات پر ضرور دیتے ہیں کہ اعتماد ایک ایسی چیز ہے جسے وقت کے ساتھ ساتھ ترقی اور بہتر بنایا جا سکتا ہے خود کی دیکھ بھال کی کوشش کرنے اہدافت کرنے اور اپنے کمفرٹ زونز سے باہر نکل کر ہم اپنے اعتماد کو بڑھا سکتے ہیں اور اپنی پوری صلاحیت حاصل کر سکتے ہیں خیال نمبر چار خود کو پیار کرنا ترقی کی بنیاد ہے اپنے ساتھ مہربانی اور سمجھ بوجھ کے ساتھ پیش آنا زندگی میں ترقی کے لیے ضروری ہے خاص طور پر جب ہم محلطیاں کرتے ہیں یا چیلنجوں کا سامنا کرتے ہیں خود سے پیار اور ہمدربی کی کوشش کرنے سے ہم لچک پیدا کر سکتے ہیں اور زندگی کے تجربات کے ساتھ ناکامیوں سے واپس آسکتے ہیں خیال نمبر پانچ دوسروں سے موازنے کا خیال ہمارا خوشیوں کا چور ہے ڈاکٹر بروز ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ دوسروں سے خود کا موازنہ کرنا صرف احساس محلومی اور منفی جذبات کو جنن دیتا ہے اس کے بجائے ہمیں اپنے سفر پر توجہ مرکوز کرنی چاہیے اور اپنے منفرد طاقتوں اور کامیابیوں کا جشن ملانا چاہیے خیال نمبر چھے گزرتے لمحات میں جینا اور خود آگاہی انسانی ترقی کی بنیاد ہے ذہن سازے کی مشک کرنے اور اس لمحے میں موجود رہنے سے ہم اپنے خیالات جذبات اور طرز عمل سے زیادہ آگاہ ہو سپے ہیں یہ خود آگاہی ہمیں شوری طور پر انتخاب کرنے اور نیت کے ساتھ جینے کے اجازت دیتی ہے چاہیے کسی معالج سے بات کرنا ہو کسی سپورٹ گروپ میں شامل ہونا ہو نہ کسی پروسامانت دوست تک اپنے جذبات کو پہنچنا ہو مدد کی تلاش ہمیں طاقت اور لچپ کے ساتھ زندگی کے چیلنجوں پر کنٹرول میں مدد دے سکتی ہے خیال نمبر آٹھ خود پر یتین رکھیں ڈاکٹر وروز ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ جب ہم خود پر اور اپنی صلاحیتوں پر یتین رکھتے ہیں تو ہم عظیم چیزیں حاصل کرنے کے قابل ہوتے ہیں زندگی بنا سکتے ہیں اور یہ اب کے پاس اڈی کا انفیڈنٹ مائنڈ کے آٹھ زندگی بدلنے والے خیالات ہیں جو ہمیں اعتماد پیدا کرنے اور اپنی بہترین زندگی گزارنے میں مدد کر سکتے ہیں مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ وسیرت مددگار اور متاثر کن لگی ہوگی دیکھنے کے لیے آپ کا شکریہ اور کتاب کی مزید سفارشات اور خود کو بہتر بنانے کے لیے لائک شیئر اور سبسکراب کرنا نہ بھول تو دیکھتے رہے اپنی زندگی کے سفر کو ہمارے ساتھ شکریہ